انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو نفتے پھلانے کے لئے لیکن دو ویڈیو کو ہم نے چنا ہے ان دو ویڈیو کا ہم سچ آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان دو ویڈیو کا سچ کیا ہے پہلی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو احمدباد کی ہے احمدباد کی یہ ویڈیو ہے جہاں آج بھی لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ اس ویڈیو میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مزید سے باہر نکل رہے ہیں پلس والے ان سے کچھ گفتگو بھی کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کمیٹی یعنی کہ مسلم لوگ ڈاؤن کا بلکل بھی پالن نہیں کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس ویڈیو کو دکھا دوں اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس ویڈیو کی کیا سچائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے اس ویڈیو میں کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اس ویڈیو کی تفتیش کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو پرانے ویڈیو یعنی کہ یہ ویڈیو 23 مارچ کا شوٹ کیا ہوا ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو احمد آباد کا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو مہاراشت کا ہے شروع شروع میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو ریلیجیس گیدرنگ چل رہی تھی مسجدوں میں مندروں میں بہت سی گیدرنگ چل رہی تھی لوگوں کو ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے تو لوگ مزیدوں میں بھی تھے تو اس وقت کی یہ ویڈیو ہے لیکن اس کو اب ویڈیو کو پبلش کیا جا رہا ہے یعنی کہ نفرت پھیلانی کے لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے حالانکہ اب لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اور اب ایسی خبریں نہیں مل رہی ہیں وہی میں دوسری بات کروں گا جو ویڈیو ایک اور وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وارث پتھان کو لے کر اس ویڈیو کو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں کیا ہے اس کے بعد ہم اس ویڈیو پر چرچہ کریں گے ہم لوگ پیار سے بات کرتے ہیں ہم لوگ بہت بہت لوگوں کو مننے ہو لے لوگ ہیں ہم قائدے کارن میں رہ کے بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آپ انیاں ہی کریں گے زور جبنسلی کریں گے دادا گری کریں گے تو دیشبک صاحب ہم لوگ کی بات پھر چھوڑ دو ہم لوگ کی بات پھر چھوڑ دو ہم لوگ کی بات پھر چھوڑ دو تو آپ نے دیکھا وارث پتھان پہلے ویڈیو کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ہی وارث پتھان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھیں اس میں جیسے کہ آپ نے آریو بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب چالیس سال سے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ابھی بھی نماز پڑھ دینا چاہیے اور پرشان نہیں کرنا چاہیے تو اس سے سوشل میڈیا پر یہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ جو مسلم لیڈرز ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان مزیدوں میں نماز پڑھیں یعنی کہ مسلمان لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں ملکہ ہر طرف سے بات یہی پھیل کے آ رہی ہے کہ ہم جو بھی ویڈیوز دیکھیں ان سے پہلے بہت سی ویڈیوز بی جی پی کے نتاؤں کی بھی تھی جو مسلمانوں سے سبزی یا پھل لینے کا بائشکار کر رہے تھے برحال ویڈیوز بہت سی آ رہی ہیں ویڈیوز کو نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو وارس پتھان کی اس ویڈیو کو بھی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں بقاعدہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ لڑ لائے ہیں اور اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے لیکن جب اس کی تبتیش کری تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو پرانا ہے یعنی کہ یہ ویڈیو دو ہزار سولہ کا ویڈیو ہے دو ہزار سولہ میں لاؤڈ سپیکر کو لے کر کچھ بیواد ہو گیا تھا لاؤڈ سپیکر پر آزانوں کو لے کر کچھ بیواد ہو گیا تھا تو اس لیے وارس پتھان نے یہ بات کر رہے ہیں کہ نماز کو پردی دینا چاہیے پڑھنے پرپاوندی نہیں لگانا چاہیے جب اس کا بڑا حصہ ہے اس حصے کو کٹ دیا گیا ہے صرف 59 سیکنڈ کا یہ حصہ پبلیش کیا جا رہا ہے اور جو دو دو روپے میں ٹوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو ان دو وائرل ویڈیوز کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں کوئی کمنٹس ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کوئی سیجیشن ہو تو آپ وہی بتا سکتے ہیں یا کچھ پوچھنا ہو یا کچھ کہنا ہو تو آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے indian.informative1234attherateofgmail.com کسی اور informative news کے ساتھ ہوگی ملاقات آپ بنے رہی ہیں indian informative studio کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور پلیز اس طرح کی ویڈیو پر کوئی react نہ کریں نہ اس کو فارورڈ کریں چاہے آپ کسی بھی دھرم کہو کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بھی اپنے جیسا بنا دینا چاہتے ہیں جائے